ربیع الاول شریف میں آپ سب سے بہترین وظیفہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ وظیفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود مبارکہ کسرت کے ساتھ پڑھ کر تحفے کے طور پر بھیجنا اب اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سے درود شریف کو ہم پڑھیں اس لیے کہ درود شریف بہت سارے الفاظ میں موجود ہیں کیا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں آج اسی حوالے سے آپ کو ہم کچھ باتیں سمجھاتے ہیں سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہی ہے وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور نماز میں اتحیات کے بعد ہم پڑھا کرتے ہیں وہ درود درود ابراہیمی ہے اور یہ سب سے افضل درود ہے یہ درود آپ پڑھتے ہیں سب سے اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اور جو درود شریف ہیں ان میں سے کوئی آپ پڑھتے ہیں تو بھی آپ کے لیے جائز و درست ہے چونکہ جب بہت زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھنی ہوتی ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا درود ملے جو چھوٹا ہو اور بہت زیادہ تعداد میں ہم پڑھ سکے جیسے کہ مسلمانوں کے اندر سنیوں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ ربیع الاول شریف میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھیں دن بھر میں تو اب وہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ سب سے چھوٹی درود کونسی ہے کہ زیادہ تعداد میں ہم پڑھیں تو بھائی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پورا مکمل ایک درود شریف ہے اگر ایک بار پڑھتے ہیں تو ایک درود شریف گنا جائے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی ایک درود شریف ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی درود شریف ہے جو دوش دروش شریف آپ کو یاد ہوں اس دروش شریف کا کسرت کے ساتھ ورد کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں اس مبارک مہینے میں تحفہ ضرور پیش کریں یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے اس ماہ مبارک کا تلوجہ فیس ون کھار گھر نیو ممبئی یہاں کوئی مسجد و مدرسہ نہیں ہے قادری ایجوکیشنل ویل فیر سوسائٹی الحمدللہ کمر بستہ ہے یہاں پر مسجد اور مدرسہ بنانے کے لئے اس سوسائٹی کا میں جنرل سیکریٹری ہوں ایک زمین ہے جو تقریباً ڈیڑھ گنٹے کی زمین ہے اور وہ میٹروٹیشن سے قریب ہے اس لئے اس کی قیمت زیادہ ہے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اس کی قیمت ہے الحمدللہ آپ سب نے تعاون کیا اور پچھلے دو مہینوں میں ہم نے ساٹھ لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کر دیئے ہیں ہمارے پاس سپٹمبر اور اکتوبر دو مہینہ اور بچا ہوا ہے ساٹھ لاکھ روپے اور پے کرنے ہیں یہ بارکوڈ ہے یہ گوگل پے نمبر ہے آپ اس کے ذریعے سے سو دو سو تین سو چار سو پان سو ہزار جیسی استطاعت ہو اس مسجد کے زمین کی خریداری میں حصہ لے کر سواب دارین حاصل کریں اگر آپ اکاؤنٹ ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے اکاؤنٹ ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے اپنے نام سے اپنے مرعومین کے نام سے اپنے والدین کے نام سے اس مسجد کی زمین کی خریداری میں ضرور حصہ لے ہوں